آپ کے پاس ایکٹیو کرمینل گینگز ان کی پروفائلنگ کریے ہائی ڈاؤٹس کا پتہ رکھئے اگر کرمینل کو دڑاؤ گے تو کم سے کم پرائیم کم کرے گا اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ خرافات سوچے گا اگر آپ نہیں دڑائیں گے تو وہ آپ کو دڑائے گا چن لو دونوں میں سے کیا کرنا ہے what i want to see is کہ کرمینل کو آپ دڑا رہے ہو کہ نہیں جب میں آؤں گا آپ کے جلوں میں میں پروگرام بنا رہا ہوں اور میں انہی تھانوں میں جاؤں گا جہاں پہ کرائیم زیادہ ہو رہا ہے پولیس سوا بھی کریں گے پولیس لائن بھی جائیں گے تھانہ دیکشنوں سے بھی بات کریں گے آپ کی کٹھنائیاں بھی سمجھیں گے آج کا سیشن کے ول مجھے اپنی بات رکھنے کے لیے آپ کے سامنے کہ میں ان چیزوں پہ آپ سے اس میں بھی یہی سوال پوچھوں گا کوئی نئے سوال نہیں پوچھے جائیں گے تو کرمینل کو دڑاؤ تو کرائیم کم ہوگا اب میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آپ کرمینل کو دڑا نہیں سکتے کرمینل کو دڑاؤ پریونشن آف کرائیم is that اسی میں پیٹرولنگ کو ری ڈیزائن کرنا ہات سپوٹ کرائیم کے انڈرسٹینڈ کرنا وہ سب چیزیں شامل ہیں اور آج اتنا سمہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم ڈیٹیل میں جائیں but that's the basic point so far as investigation is concerned اس پہ ہم لوگ ڈیٹیل ریویوز کریں گے آپ کے ساتھ آج صرف اتنی ہی بات ہے کہ انوستندھان میں جتنا مجھے بتایا گیا بہت بھی لمب ہے آپ کو اس کو ٹھیک کرنا ہے اور ٹائملی انویسٹیگیشن کرنی ہے اپنا سسٹم بناو اپنی پنڈنسی دیکھو کوئی آدمی کی کمی ہے سادن کی کمی ہے تو ہم سب ہی کا دیکھنے کے بعد جو بھی آپ کو اوشکتہ ہوگی ساہتہ ہوگی وہ ضرور دی جائے گی but you must have a strategy in place and timely ensure اور ایک بات اور FIRز میں ایک تنڈنسی رہتی ہے false naming کی نام دے دو بہت طرح کی رنجشیں رہتی ہیں سماج میں نام دے دو اور نام دینے کے بعد سب سے سرول انسندھان کیا ہوتا ہے اسی بچار فٹ لگا دو تو آپ نے کیا کیا پہلے نام گلت آئے اور اس پہ آپ نے اپنی سٹیمپ لگا دی اب وہ جو لوگ ہیں وہ بچارے گھوم رہے ہیں انسندھان کا مطلب ہے you are the first place for justice آپ لکھو کہ اس میں گلت نام ہے لاو ساکش آپ کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا صحیح انسندھان کرو یہ بہت بڑا ڈیوٹی ہے ہمارا گلت نام آیا ہٹاؤ لکھو reasons لکھو اور یہ میں ہر آئیو کو کہہ رہا ہوں اور ہر اس پی کو کہہ رہا ہوں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے reasons ہیں آپ نے ٹھیک سے report to supervision note لکھے ہیں تو بلکل ٹھیک ہے وہ petition آئے گی جائے گی کوئی چنتہ نہیں ہم دیکھیں گے جائز ہوگا تو بات ختم کیوں چنتہ کرنا آپ نے لیکن آپ کو سمیہ تو دینا ہوگا mind تو apply کرنا ہوگا اپنی judgment کو تو فیر رکھنا ہوگا یہاں جہاں آیا چڑیا بٹھائی بات گئی ختم disposal ہوگئی that's not the disposal we are looking at اگر آپ کے خلاف یہ report آ رہی ہے کہ سب غرط لوگوں پہ چار شیٹ ہو رہی ہے you are going to be held accountable I am telling you that نیائے کرو law and order law and order ایک different nature کا ڈیوٹی ہے law and order میں ہمارے کو سنتولن سے چلنا ہے اس میں magistracy کا بھی رول ہے تو law and order کے لیے threats کو anticipate کرو law and order میں آپ کی سفلتہ کا مابدند ہے کہ بینا کسی بھی طرح سے شانتی بھنگ ہوئے سب چیز نیانترت کی گئی اور پولیس کی کوئی بھی adverse role سامنے نہیں آیا دو چیزوں پہ آپ کو نہ پا جائے گا آنڈیو لاتھی چارج آنڈیو بیڈ بیہیویر یہ برداشت نہیں ہے اس کو وہ فوٹو کھیچا لاتھی مارتے ہوئے جرورت ہے تو چلاو جسٹی فائیڈ ہے تو چلاو جہاں جسٹی فائیڈ نہیں ہے اگر آپ پہلے سے محنت کرتے ہو سکتا ہے کہ آپ preventive arrest کر دیتے دو ایک دن پہلے تو وہ نہیں ہوتا اگلے دینی کٹ وائلنس نہیں ہوتی تو وہ تب ہو سکتا اگر آپ نے advance میں پلاننگ کی ہوگی سو no preferably no use of force law and order matters کبھی کبار کوئی ویسی پرستی ہو جہاں سب چیزیں رہ جائیں وہ پرستی ہیں تو ہو سکتی ہیں لیکن سمالنے پرستی وہ نہیں ہے اگر آپ کی intelligence preparation timely ہے اور آپ دو تین مہینے سے آپ ہوئے سب چیز نیانترد کی گئی اور پولیس کی کوئی بھی adverse role سامنے نہیں آیا دو چیزوں پہ آپ کو نہ پا جائے undue laxie charge undue bad behavior یہ برداشت نہیں اس کو وہ فوٹو کھیچا یا laxie مارتے ہوئے ضرورت ہے تو چلاو جسٹی فائیڈ ہے تو چلاو جہاں جسٹی فائیڈ نہیں ہے اگر آپ پہلے سے محنت کرتے ہو سکتا ہے کہ آپ preventive arrest کر دیتے دو ایک دن پہلے تو وہ نہیں ہوتا اگلے دن ہی کٹ وائلنس نہیں ہوتی تو وہ تب ہو سکتا اگر آپ نے advance میں پلاننگ کی ہوگی سو no preferably no use of force law and order matters کبھی کبھار کوئی ویسی پرستی ہو جہاں سب چیزیں رہ جائیں وہ پرستی ہیں تو ہو سکتی ہیں لیکن سمانے پرستی وہ نہیں ہے اگر آپ کی intelligence preparation timely ہے اور آپ دو تین مہینے سے آپ پتا ہے کہ اس کے discipline کہاں سے آتا ہے بنیادی training ایک بار لے لی اس کے بعد discipline اور moral آتا ہے regular training سے number one تو police lines جو ہیں they should regularly conduct training یہ نردھارت ہے sure instructions ہوں گی record پہ کہ ان کو کیا کیا کر آنا بیسک اور جو دو دن کی آپ کی پریڈ ہوتی ہے جتنے آفس میں بیٹھتے ہیں یا ان کاریالوں میں ادھر بیٹھتے ہیں ان سب کو پریڈ کرنا چاہیے everybody no exception تو discipline اس سے ٹھیک رہتا ہے number one number two جو ہم نے بی سیپ میں کیا تھا اور مجھے بی جی بی سیپ نے بتایا کہ ابھی بھی ہم بہت اچھے سے کر رہے ہیں بہت اچھا لگا وہ تھا ریفریشر کورسز بہت سے آفسر شاید بیک فیل کرتے ہیں یا کانفیڈنس کم ہو جاتا کہ کسی نے شکایت کر دی اور کوئی فائل چل پڑی ہے جب میں اس پی تھا تو ہم کو بھی یہ ہی فیلنگ ہوتی تھی let me be very honest with you جب ایک complaint ہو گئی ہے کون سا cell ہوتا تھا تو اس میں آپ کی complaint گئی ہوئی ہے تو آپ کو کسی کو کوئی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی complaint کوئی بھی کرے گا جب تک ہم سنتوش نہیں اور اگر کہیں اس میں کچھ میرٹ ہوئی تو آپ کو شوکوز کیے بینہ تو کم سے کم ہم کچھ نہیں کریں گے آپ کو فل opportunity ملے گی اپنی بات رکھنے کی ہم آپ کے اس sense میں آپ کو کبھی نہیں سوچ چاہیے کہ کوئی ایسے ہی میری complaint کر دے گا میں نے اس کے اوپر سخت action لے لیا تو یہ اس سے connected ہے میری شکایت ہو گئی تو یہ خوش ہو جائے گا وہ نراز ہو جائے گا یہ سب سوچ آپ اپنی بند کر دیں fair کام کرو اچھا کام کرو قانون کے ساتھ دیکھتے ہوئے کام کرو اور چنتہ نہیں کرنی چاہیے کہ میرے کو پتہ نہیں کیا ہو میرا یہ ہو جانا میں جانتا ہوں کچھ افسر کچھ پرابلم سیس کر رہے وہ ہم تجھے دیرے ان کو سمجھیں گے لیکن میریٹ پہ چلیں گے منوبل جو ہے وہ انہی چیزوں پر نربر ہوتا ہے کہ کسی کی بھی کام کرتا ہے جو کام نہیں کرتا اس کی تو شکایت ہی نہیں ہو سکتی تو وہ ہی تو فرق ہے تو نا کام کرنے والا تو acceptable نہیں ہے کام جو نہیں کر رہا سوچ رہا کہ میں تو اتنی بریتہ ہے یہ ہے میں اتنے میں چلا لوں گا نہیں چلا سکتا گا اور ریزن کچھ اور نہیں ریزن یہ ہے کہ چاہے public ہو سرکار ہو وہ ریزلٹس چاہتی ہے public کی expectation ہے وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے اس راجعے میں ایسے پولیس کام کر رہی آپ کیوں نہیں کر سکتے پہلے وہ سوویدہ نہیں ہوتی تھی پتا ہی نہیں لگتا تھا تین تین دس دن کوئی چٹھی آتی تھی خبار چپتی تھی تو پتا لگتا تھا نہیں تو نہیں بھی پتا لگتا تھا اب تو instant ہے سمجھائیے ایک بار دو بار کاؤنسل کریے کریے ڈانٹی اس کو لیکن سیدھا ہی تلوار مجھ چلا دیجئے بھئی جب بھی پنشمنٹ دو اور میں تو ہمیشہ اسی کو کسی نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے میں اس ویکتی کو نہیں دیکھتا اس کے فیملی کو دیکھتا ہوں کہ میری کلم جو ہے اس پر کیا نقصان کرنے والی ہے سب سے کٹھن نرنے جب میں فائل میں لیتا ہوں وہ ہے پنشمنٹ کا بہت سوچتا ہوں اس کے بہت بار فائل پنڈنگ چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ کریں کہ نہ کریں کیونکہ وہ تو جو گلتی کیا کیا ہی اس کی فیملی پہ کیا سر پڑے گا اس کے بچوں پہ 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 پڑے گا تو پنشمنٹ جو ہے دینا آسان ہے لیکن اس کا پرخواب بڑا خراب ہے اور مجھے آکے ایسا لگتا ہے کہ شد پنشمنٹ جیادہ ہو رہی ہو سکتا میرا اپنیون صحیح نہ ہو لیکن مجھے لگتا ہے پنشمنٹ جیادہ پکام ہو رہی ہے ایسی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ کی لیڈرشپ ٹھیک ہے آپ انوالو ہو کے کام کر رہے ہیں اور پہلی اس کی گلتی پہ اس کو ٹوک دیجئے تو وہ آگے نہیں بڑھے گا خوب ٹوک ہر چھوٹی چیز پہ ٹوک کہ اس کو ایسے کرو اس میں کوئی بات نہیں اس کا کوئی نقصان تھوڑی ہو رہا لیکن سیدھا سسپنڈ کر دینا کچھ بھی ہوا بینا اس سے پوچھے شو کاؤز یہ اچیت نہیں ہے سب سے سرال کام کیا ہے وریعی پت عدی کاری کے لیے کہ نیچے والے کو سسپنڈ کر اس کو بند کر یہ ایس ایس سائن اف پور لیڈرشپ ادھین اس کو سسپنڈ کرنا اس پہ کاروائی کرنا اس کا مطلب آپ میں دم نہیں ہے مت کر یہ اس سے اس کے پوری فیملی تباہ ہو جاتی ہے شو کاؤز کر اس سے پوچھ کون صیح آ رہی ہے ٹھیک ہے کوئی کوئی ریر انسانسز ہوتے ہیں کوئی ایک سٹریم بہت بڑی سنسٹیو چیز ہو گئی وہ تو اکہ دکھ کیس ہے نا وہ نورم تو نہیں ہو سکتے یہ کچھ ہوا چھتھی میں بھیج سر سسپنڈ کر دیا اس سے تو خراب لیرنے ہو ہی نہیں سکتا پہلے سینئر افسر کو یہ پوچھنا چاہیے بھی تم کیا کر رہے تھے جو اس نے گلتی کی what was your role that's what i'm going to ask you اس نے تو گلتی کی کی آپ کی کر رہے تھے ابھی میں بی ایس 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 وہاں پہ بنگلہ دیش بورڈر پہ ایک مہلہ کے ساتھ وہ کروس کر رہی تھی اللیگلی انہوں نے پکڑ لیا اور ایک کرمی اور ایک اس کا سپروائز ری ایس ایس ای اس کرمی نے ریپ کیا اس مہلہ کے ساتھ اور وہ جان رہا تھا اس نے کیا نہیں بٹ کونسپیریسی کنائیبنس تھی سو دی ور ڈیس میس ٹھو بہت سٹرکٹ رولز ہیں وہ بہت نے اور انکواری کرائی ہم نے کہا سپروائز رول دیکھو کیا ہے تو پتہ لگا کہ وہ جو سنسٹیو وہ بڑی سنسٹیو پوستی اس پہلے بڑے طرح کی کرائیمز ہوئے وہ کبھی گئے نہیں اس کے جو سپروائز ری آدھی جبکہ نورم ہے بی اس تو فکس دیں تو پنیشمنٹ نہیں میں آپ سے بھی پوچھنے والا ہوں کہ آپ کیا کر رہے تھے تو بھر یہ پتہ دکاری کی بھی جواب دے ہے کہ وہ اپنی day to day supervision properly کرے اور اس supervision میں جو جو سُدھار ہونے کی ضرورت ہے جو نورم کے لیول ہاں اب جہاں پہ گمبیر اپراد ہے وہاں پہ بینا ہچک پنیشمنٹ اور پرمانیت ہوتا ہے اگر بینا ہچک میں نے آپ کو شروع میں کیا بولا کرپشن whatever is the strictest پنیشمنٹ whether it is dismissal or whatever strictest پنیشمنٹ اور بینا رحم کے اس میں مت کہ یہ کیوں ہو گیا وہ نہیں ہو نہ وہ acceptable نہیں چھوٹی موٹی گلتی اور ایک اور کمی میں نے دیکھی کہ بہت سے آفیسرز پنیشمنٹ کی پروسیڈنگ فائلز میں سیف پلے کرتے کہ اگر میں نے اس کو ایکویٹ کر دیا تو میرے بارے میں کیا اپینین بنے چھوڑ دیا اس میں یہ بند کر دیجئے جسٹس کریے اس کی بات سنیے اور کلیرلی لکھئے کہ میں نہیں سہمت ہوں اگر آپ نے صحیح لکھا ہے تو بہت سے افسر اس چکر میں میں کیوں لکھوں اس میں میرے ہی پہ نہ کوئی بات آجائے یہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے لکھ رہے ہیں فیر ہے آپ کو چنتہ نہیں کر نہیں ہے تو آپ جو جو کنڈکٹنگ آف سر ہے اور جو اس کے اوپر کمپیٹنٹ آثورٹی ہے اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں جوڈیشیس ہوں اس اپروچ میں نیائیں کر رہا ہوں اس کے بعد تین چار جنرل باتیں ایک تو محلہ ہماری فورس میں کافی سنخیہ میں آگئی ہے 25% 25% اور یہ اور بڑھیں گے جب میں بیس اپ میں تھا تو میں محلہ کی سنخیہ اس میں بڑھ رہی تھی 18 20% کے آس پاس چلی گئی تھی تو ہمارے کو نئی نیتیاں بنانی پڑیں گی جس سے ہم ان کو ایکچولی امپاور کریں جابز کے اوپر جو ان کی رولز ہیں وہ سوچ نہ ہوگا ہم ان کو جس سوچ سے ابھی تک ڈیل کرتے آئے ہیں وہ سوچ کام کرنے والی نہیں ہے سرکار کی نیتی کے تحت ان کو جاب دی گئی ہے تو اب اس دی جی سی آر پی ایف کو ریکویسٹ کیا اور ہم نے ان کو ان کے ٹریننگ سینٹر کمانڈو ٹریننگ سینٹر ناندیڑ بھیجا وہاں کے آئی جی نے مجھے ٹریننگ کے باد فون کیا بولا کرلا پولیس اور کہاں سے بھی آئی تھی مہیلہ کمانڈو بننے اور بیہار والی سب سے بیست تھی کمی نہیں ہے لڑکیوں میں آپ بھی وری پت ادکاری بھی اپنی سوچ بدلیں ان کو سمیت تھوڑا دیجئے ان کی بات بھی سمجھ اور ان کو کریک لیڈرشپ دیں ان کو افسر دیں کام کرنے کا ہر طرح کے رول میں تو ہماری جو سوچ ہوگی جو ہم کام کریں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پچھلی کڑی سے جڑتی ہے لیکن رہ گئی میرے سے انویسٹیگیشن ہم اس کا ویدیویت آرڈر ایشو کریں گے تھوڑے دنوں میں لیکن جو تھانہ ادھیکش کی جو لیڈرشپ ہے اس کا ایک معاپدند یہ بھی ہے اور یہ میں نے ہر مرڈر پہلا ڈکیتی پہلا لوٹ پہلا ریپ یا اور سنگے اپراد جو گمبیر اپراد ہے جو ہوگا اس کی انویسٹیگیشن اسچو کرے گا ذمہواری خود لو پہلے پھر دوسروں کو دو اور سیکنڈ جو مرڈر یا جھگن اپراد ہوگا وہ سیکنڈ سینئر موسٹ یہ آرڈر ہم نکالیں گے دوسرا نہیں کرے گا اور جب آپ تھانوں میں کارے بٹوارہ کرتے ہیں duty روستر بناتے ہیں cases مارک کرتے ہیں تو تھانہ ادھیاکشوں کو فیر ہونا چاہیے میں آپ کے تھانہ میں آکے دیکھوں گا کہ آپ کیس کی سدھار پر باتتے ہو ہم نے جلو میں یہ دیکھا ہے کیس بٹوارے کو لے تھانوں میں من مٹا ہوتا ہے آپ کو careful ہونا چاہیے judicious ہونا چاہیے بہت سے کیس ہیں جس کو سب کرنا چاہتا ہے اور کچھ حنوس اندھان کوئی نہیں کرنا چاہتا تو اگر آپ جا کے تھانوں میں دیکھیں گے تو جو وہ سب کرنا چاہتے وہ ایک ہی دو آدنی کو مل رہا ہوگا کئی جگہ اور جو کوئی نہیں کرنا چاہتا وہ سب سے جو بیچارہ جس کو پوچھ نہیں رہا اس کو دے دیتے ہیں اور آپ کو سپ صاحب کو بولا گا سکر کب تو ہم ہی رہیں لیکن دے دیا اس کو یہ نہیں چلنے والا کیسیز کا ڈسٹریبیوشن ان اپولیس ٹیشن فیرلی ہونا چاہیے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے یہ ایسیچو کی جواب دائی ایک بہت امپورٹن بات وہ ہے میڈیا ہینڈلنگ سے ریلیٹڈ آپ سب جانتے میرے سے جیادہ ہی جانتے ہوں گے دیریز نو ٹائم لگ اور آپ کتنا بھی اچھا کام کرتے ہیں لیکن جب تک آپ کی بات پہنچتی ہے اور کئی بار تو پہنچتی بھی نہیں تب تک کچھ اور ہی ٹرینڈ کر چکا ہوتا ہے اور ہماری بات پرانی ہو جاتی ہے اگلے دن نئی بات چل پڑتی ہے ایک سوشل میڈیا سیل شروع کریں آپ سب ٹیک شاوی ہے سب تو لگے رہتے ہیں اسی پہ سارا دن تو آپ سوشل میڈیا سیل شروع کریے ہر جلہ میں اور میڈیا سیل کا انٹیگرل پارٹ 24-7 اس کو کام کرنا ہے اور آپ کو اس کو ریبٹ کرنا ہے اور پوزیٹی کوئی رکھئے ہم یہ کہتے اور ہمیشہ صحیح بات رکھنی ہے وشوہ سنی رکھنی ہے trust ہونا چاہیے کہ افیشل ہینڈل سے آیا ہے یہ بات غلط نہیں ہو سکتی بڑا چڑھا کے کچھ نہیں لکھنا ہے مارکیٹنگ نہیں کر رہے ہم لوگ ہاں اپنی بات کہہ رہے اور صحیح بات کر رہے تھوڑے دن میں ہو سکتا ہے کہ وہ بورنگ لگے شروع شروع میں لیکن دیرے دیرے لوگ کہے گا نہیں ایکشل ٹروس تو یہ ہی تھا تو یہ آپ اگلے دس دن میں ہر جلہ میں اور بٹالین میں بھی سوشل میڈیا سیلز چالو کرے جو آپ اچھے کام کرتے ہیں اور اپنی روٹین ایکٹیوٹیز چاہے آپ پولیس لائن میں پریڈ کر آرہے ہیں یا کوئی اور ڈریلز کر رہے ہیں وہ بھی دکھائیے ایک دھیان رکھنا ہے جو شروع میں میں بتا کسی بھی ایس پی کو کمانڈنٹ کو اپنی پرسنل پروجیکشن نہیں کرنی ہے اس میں دا میسیج is مور امپورٹنٹ دن دا پرسن آپ پیچھے رہیں آپ کے پاس بہت بڑا پد ہے جو آدمی کام کر رہا اس کو افسر دو چاہے وہ سپاہی ہے چاہے انسپیکٹر ہے اس کی فوٹو چھپ نے دو پرسنل پروجیکشن نہیں ہونی چاہے ہاں جہاں جروری ہے آپ دیں پٹ اکیشنل ہونا چاہے اس میں آپ کی ڈگنیٹی بھی رہتی ہے تو پرسنل پروجیکشن اس پی کی نہیں چاہیے آپ کی فورس کو اگر شاباشی مل رہی ہے تو آپ ہی کی ہے تو میڈیا سیلز اور جو پرنٹ میڈیا ہے اس کو ہمیشہ ریٹن پریس ریلیز دیں کچھ ٹریننگ کچھ آپ کو ضرورت پڑے کیسے کرنا ہے تو ہم مدد کریں گے اور آپ کے لئے ٹریننگ بھی کرائیں گے آپ کو کوئی جو ڈاؤوٹس ہوں میں چاہوں گا جو بھی ہمارے میڈیا دیکھتے ہیں ایک فا کیو بنا دیں اور جس میں ان کے بہت سارے سوال ہوں تو ان کو ایک guidance ملے کہ کیسے کیا کرنا ہے لیکن آپ اس کو چل دیں چھوٹی موٹی گلتی ہوگی یہ بھی رہتا ہے کہ 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 ہم نے ڈال دیا اس میں گلت ہو گیا تو کیا go live now i'm coming to the police headquarters police headquarters it sits on the top of the whole system but بہت سی باتیں جو مجھے لگتی ہیں general سب سے پہلے تو attitude آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے آپ کا field formation والا کوئی بھی ہو how can I help you اس کی بات سمجھو اور اس کو جو چاہیے یتھا سمبب دو تت پرتہ سے دو آپ کا معاپدنڈ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر بیٹھے ہیں اس لئے ہم پتہ نہیں کہ ہم اس کو فیور کر رہے ہیں اس کو کچھ دینے کے لئے یہ مان سکتا اگر ہے کہیں تو بادل دیجئے سکتا آپ سکتا 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 اس کا کام سرل کریے اس کو سپورٹ کریے اور میں جب اس پی تھا تو مجھے اس میں کمی نظر آتی تھی اس ہمیں بھی میں آشا کروں گا کہ یہ کمی اب ہم نہ رہنے دیں دوسری چیز ریزلٹ اورینٹیڈ چٹھی لکھنا کمپلائنس نہیں جو ٹاسک دیا گیا جب وہ پورا ہو جائے تو وہ کمپلائنس ہے ہم نے نردیش نکال دیا ہم نے مانیٹرنگ کی انسٹرکشن نکال دیا وہ کوئی کام ہے فورس ہیں ہم کوئی بیباغ نہیں اور جب کام ہو جائے تو مجھے بتانا چٹھی لکھ دی کمپلائنس مطمئے مت بتانا میرے نظر میں وہ کوچ نہیں ہے وہ کوئی بھی لکھ سکتا ہے جب جو کام دیا گیا وہ کر دو تو بڑی کمپلائنس ہے تیسری چیز رینج ڈی آئی جی اور آئی جی کو ہم امپاور کریں گے آج ہم نے میٹنگ ان سے کرنی ہے امپاور نہیں ہے کہ وہ چالیس جلوں سے بات کرے یا ان کا کام کرتا رہے کیوں رینج بنی ہوئی ہیں ڈی آئی جی کیوں بنے ہوئے ہیں ان کو ہم امپاور کریں گے پولیس مخیالے انہی کے مادیم سے فیلڈ سے بات کرے اس کو دھیان سے سمجھ لینا پولیس مخیالے ڈائریکٹ جلوں سے بات نہیں کرے گا میں کیوں کہہ رہا میں جب دو چار ایس پی سے پوچھا ہم لوگ سارا دن کمپلائنس ہی دیتے رہتے وی سی کرتے رہتے اس کو فری چھوڑو گے کام کرنے کے لیے تب تو ہم کہیں گے کہ فیلڈ میں جاؤ تو آپ کو جو کمپلائنس لینی ہے رینج ڈی 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 نشیت روپ سے ان کا رائٹ بھی بنتا ہے وہ جب چاہیں مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں روٹین ورک رینج ڈی آئی جی اور آئی جی کے ثرو ہوگا اس میں نہیں لیکن ان کو کوئی ایسی وشیش پریشانی ہے جو مجھے کہنا چاہتے ہیں آپ کو فل ادھکار ہے لیکن روٹین کام کیلئے مت کریے روٹین کام کا جو سسٹم ہے وہ رینج ڈی آئی جی اور آئی جی کے ثرو ہم چلائیں گے اور کوئی آپ کی ہو ایسی سمسیا تو آپ بلکل ہچ کچائیں گے نہیں مجھے آپ کو بھی مل سکتے ہیں آکے اپنی بات رکھ سکتے ہیں بلکل سنی جائے گی آپ کی بات میں جانتا ہوں پریکٹیکل ایسٹی کو بہت طرح کی سمسیاں ہوتی ہے اس لئے ہمارا چینل اس حد تک کھلا ہے ہنڈر پرسنٹ کھلا ہے کوئی آپ کو من میں ڈاؤٹ ہو کوئی ویسی پریشانی ہو جس میں آپ ہوں تو سپیشلی جو ینگ افسر ہیں میں بہت سے سے ملا نہیں کئیوں کو میں جانتا نہیں ہنڈیو کورس ملوں گا اور ان کو میں یہ کانفیڈنس دینا چاہتا ہوں کہ ان کو کوئی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں اپنا کام کرو بس دیرے دیرے جب میں آپ سے ملوں گا بھی اکتیگت بلاؤں گا بھی میں آپ کو اور جاؤں گا بھی آپ کے پاس لیکن اس انترال کے لیے جو ہے آپ فل کانفیڈنس کے ساتھ کام کریں اور وہی کانفیڈنس آپ اپنے اشتیچوں اور ادینس کو دیں آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے اشتیچوں نے کوئی گلتی نہیں کی چاہے جو ایڈورس ہے ریپورٹ دے دیجئے آپ کی بات صحیح I will accept it 100% کمی ہوگی تو آپ سے پوچھیں گے بھی یہ بات بتاؤ یہ کیسے ہوئی اور گلتی ڈھونڈنے کی اپروچ سے کام نہیں کریں گے گلتی ڈھونڈنی ہو تو کسی کی جب مرضی نکال لو پر دیکھو اس نے پوزیٹیو کیا کیا ایک بہت بڑے پولیس لیڈر ہوئے نام نہیں لے رہا میں انہوں نے کہا what is the job of a police leader the job of a police leader is کہ اپنے ادینس کی جو positive qualities ہیں اس کو بڑھائے اس کی negative کمیاں اپنے آپ کم ہو جائیں گے تو گلتیاں مت ڈھونڈو گھونڈ لے میں تو لگو گئے تو کوئی بھی ڈھونڈ لے گا مین میں ایک نکالتے رہو گئے تو اسی میں چلتے رہیں گے تو ایس پیز کو اس کی کوئی چنتہ نہیں کرنی ہے اس سے ریلیٹیڈ ایک اور بات وہ ہے complaints against officers سپاہی کا وہ سب تو آپ دیکھتے ہوں گے پر principal اس پہ بھی یہی لاغو ہونا چاہیے بہت سے officers شاید weak feel کرتے ہیں یا confidence کم ہو جاتا کہ کسی نے شکایت کر دی اور کوئی فائل چل پڑی ہے جب میں اس پی تھا تو ہم کو بھی یہی feeling ہوتی تھی let me be very honest with you جب اب ایک complaint ہو گئی ہے کون سا sell ہوتا تھا تو اب اس میں آپ کی complaint گئی ہوئی ہے تو آپ کو کسی کو کوئی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کی complaint کوئی بھی کرے گا جب تک ہم سنتوش نہیں ہیں اس پہ کچھ نہیں ہونا ہے کچھ پوچھنا ہوگا تو میں آپ سے پوچھوں گا نہیں تو ہو سکتا بینا پوچھے ہی اس پہ جو کچھ تنیرنے ہوگا ہم لے گے لیکن آپ کو اس کے قارن گھبرانا نہیں ہے اور اگر کہیں اس میں کچھ merit ہوئی تو آپ کو شوکوز کیے بینا تو کم سے کم ہم کچھ نہیں کریں گے آپ کو فل opportunity ملے گی اپنی بات رکھنے کی ہم آپ کے اس sense میں آپ کو کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی کوئی ایسے ہی میری complaint کر دے گا میں نے اس کے اوپر سخت action لے لیا تو یہ اس سے connected ہے میری شکایت ہو گئی تو یہ خوش ہو جائے گا وہ نراض ہو جائے گا یہ سب سوچ آپ اپنی بند کر دیں fair کام کرو اچھا کام کرو قانون کے ساتھ دیکھتے ہوئے کام کرو اور چنتہ نہیں کرنی چاہیے کہ میرے کوئی پتہ نہیں کیا ہونا ہے میرا یہ ہو جانا ہے میں جانتا ہوں کچھ officers کچھ problems face کر رہے ہیں وہ ہم تھا دیرے ان کو سمجھیں گے لیکن merit پہ چلیں گے منوبل جو ہے وہ انہی چیزوں پہ نربر ہوتا ہے کہ بھئی کسی کی بھی کوئی کام کرتا ہے جو کام نہیں کرتا ہے اس کی تو شکایت ہی نہیں ہو سکتی تو وہی تو پھر وہی تو فرق ہے تو نا کام کرنے والا تو acceptable نہیں ہے i must tell you at all levels slowly we are going to figure out کہ کون ویسے بٹھا ہوا کام جو نہیں کر رہا سوچ رہا کہ میں تو اتنی وریعتہ ہے یہ ہے میں اتنی میں چلا لوں گا نہیں چلا سکو گا اور reason کچھ اور نہیں ہے reason یہ ہے کہ چاہے public ہو سرکار ہو وہ results چاہتی ہے public کی expectation ہے وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے اس راجے میں ایسے پولیس کام کر رہی ہے آپ کیوں نہیں کر سکتے پہلے وہ وہ سویدہ نہیں ہوتی تھی پتہ ہی نہیں لگتا تھا تین تین دس در دن کوئی چٹھی آتی تھی ایخبار چھپتی تھی تو پتہ لگتا تھا نہیں تو نہیں بھی پتہ لگتا تھا اب تو instant ہے تو اس لیے inaction is not equal to a good career action with some minor mistake here and there is the way to go doesn't matter چوٹی مٹی گلتی جانے میں جانے میں کبھی کبھار ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں frankly بتا دینا ہے کہ یہ ہو گیا گلتی تو کوئی بات نہیں we'll see that officer must continuously learn اس کو میں دوبارہ نہیں کروں جس کارن سے ہوئی تھی اس کو میں correction لاؤں that is enough for us to understand اور یہ میں خالی senior کے لیے نہیں کہہ رہا میں sq کے لیے بھی کہہ رہا پولیس مکھیالے میں بھی جیسے جلوں میں ہم 24-7 social media cell and media cell which will be very hands-on we have to make it functional in 10 days and we must select the right people for that job and we must promptly correct if there is anything trending here or there اور اس میں بھی جو ہمارا کام کرنے کا طریقہ ہے یہ سب جو اب جس ایج میں ہم جی رہیں گے فائلوں پہ approval نہیں ہوتی صحیح طریقہ ان میں کام کرنے کا ہے pick the right people train them guide them closely initially but let them free let them free کوئی چھوٹی چی چیز غلط چپ گئی کوئی آفت نہیں آگی بھئی ٹھیک کر لیں گے اس کو there are ways but we must know so one of the first thing that we have to do in the next 10 days is get this media cell and the social media cell going and decentralize it let them work with a free mind and we have to show what we are doing again boлекс what we well about let them that or can